موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم اپنے کچھین میں مناتے ہیں گاجا کی کھیر اس کو گاؤں میں گجرےلا بھی بولا جاتا ہے گجربت بھی بولا جاتا ہے پر سٹی میں اس کو گاجا کی کھیر کھا جاتا ہے دیکھتے ہیں ہم نے یہاں کیا کیا سامان لیا ہے یہاں میں نے ساڑھے تین سو گرام گاجل لیتی اس کو میں نے چھیل کر دھو لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے کدو کاس کر کے رکھ لیا ہے یہاں میں نے چاول کو مکسر جار میں ڈال کر دردارہ پیس لیا ہے یہاں میں نے دو الائچی لیا ہے 100 گرام کری ہوئی ہے میں نے ماوہ لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے بھون کریوز کرنے سے کوئی بھی چیز میں ڈالتے ہیں یہ لانگ ٹائم تک چلتی ہے جلدی خراب نہیں ہوتی یہاں میں نے 500 گرام چینی لیا ہے چینی ہم اپنے ٹسکے اکارڈنگ کمیں زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سے بادام دیا ہے تھوڑے سے کچو لیا ہے تھوڑے سے گری لیا ہے تینوں کو ہم کٹ کر ڈالیں گے تو یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تو بنتی ہے اور ساتھ میں ہیلدے بھی ہوتی ہے تو چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں اور ہم اس سے بنانا شروع کر لیتے ہیں گیس پہ ہم نے دودھ گرم کرنے رکھ دیا تھا دودھ میں اچھی طرح سے اوبال آ گیا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے پسا ہوا چاول لیا تھا اور اس میں ہم نے جو الائچی لیتی وہ ہم ڈال چکے ہیں اور جب ہم چاول ڈالیں تو اسے کنٹینیوم چلاتے رہیں تاکہ اس میں لمس نہ پڑے ایک ہی جگہ اکھٹے نہ ہو جائے اس کو ہم برابر چلاتے رہیں گے بلکل بھی چاول کا اس میں لمس نہیں پڑنا چاہیے تو تھوڑی دیر ہم چاول کو پکا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں گاجر ایٹ کریں گے کم سے کم اسے ہم پچھ نٹ تک ایسے ہی پکا لیں گے چاول کو کم سے کم پتتے ہوئے 5 سے 6 منٹ ہو گیا ہے اور چاول پھولے لگا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاول تھوڑا سا گل گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں گاجر ایٹ کر دیں گے گیز کا پکا ہم بلکل سلو کر دیں گے اور سلو پکا ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک ہماری گاجریں یہ اچھی طرح سے بلکل گل نہیں جاتے تو سلو پکا ہم اسے پکاتے رہیں گے جب تک یہ پک رہی ہے جب تک ہم جو ہم نے ڈرائی پروٹس لیا ہے وہ ہم کاٹ لیتے ہیں جب تک ہم دس نٹ سے گاجر ہماری پک رہی ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے اور اچھی سی اس میں سے کشبو بھی آنے لگی ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں جو ہم نے موابہ لیا تھا اس کو ہم ایڈ کر دیں گے منا ہوا موابہ ہم زیادہ دن تک کھا سکتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوگی اچھی طرح سے چلا دیں گے تاکہ یہ سب میں آسانی سے مل جائے ابھی دیکھتے ہیں اگر دودھ اس میں اور ڈالنا پڑے گا تو ہم اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے ابھی ہم اس لیے نہیں کیونکہ چینی ڈالنے کے بعد چینی بھی اپنا پانی ریلیز کرتی ہے تو یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا تو اچھی طرح سے اسے ملا دیتے ہیں اور گیس کا فلم جو ہے وہ اس ٹائم بلکل سلو ہے سلو ہی فلم پہ اسے پکانی ہے اسی سے یہ بہت زیادہ اچھی بنے گی تو اب اس کے بعد ہم اس میں یہ چینی ایڈ کر دیتے ہیں چینی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریے جتنا جیسے بھی آپ کھاتے ہیں اس طرح سے آپ چینی اس میں ایڈ کر دیئے اور پھر اسے اچھی طرح سے ہم ملا دیتے ہیں اسے ہم کم سکم پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ جو چینی کا کچھا پانے ہو آسانی سے نکل گیا اچھی طرح سے چینی ہماری پک گئی ہے اور چینی کا جتنا بھی کچھا پانے ہو سب نکل گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں یہ جو اپنے ڈائی فروٹ لیے تھے گری کارڈکس کر کے ڈالی ہے اور چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے ہم اسے ملا دیتے ہیں اگر آپ اس میں کریم ڈالنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کریم نہ ہو تو تازے دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل ایسا ہی کام کرتی ہے جیسے کی ملائی ہوتی ہے اچھی طرح سے یہ پک رہی ہے اور اسے ہم پچھنا ٹک اور پکائیں گے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں دیتے گھی بھی آٹ کر دیں گے صرف اس چمچ سے ناپکیں ایک ہی چمچ آٹ کر آیا ہے تاکہ اس میں بہت اچھی تھی خوشبو آ جائے پتلی بلکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے اس لئے ایسے ہی رکھیں اس کو تو چلیے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے دو منٹ بعد ہم اسے گیس کا پلے موف کر دیں گے اور آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھا دیتے ہیں دیکھا دوستوں کتنی جلدی اور آسانی سے تیار ہیں ہماری ہندی اور ٹیسٹی کھیٹ یہ ونٹر کی سیزن میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور اس سیزن میں ہی فریش گاجر آتی ہیں تو اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری ایڈش پسند آتی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے آنے والے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں ہیملی آف پرینڈ کی ساتھ اور ہمیں کمنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو ملتے ہیں نئی ریسپی کی ساتھ ہم اپنی دعوی میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ